بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعیل ذرا بائلوں کو ہاکتے رہو ابھی آدھا کھیت باقی ہے اور اس کے بعد باغ کو پانی بھی دینا ہے اسماعیل نے ہکے کی نئے غلام حیدر کی طرف پھیر دی اور اٹھ کر سست رفتار بائلوں کو دو چار سنناٹے رسید کے اور پھر وہی آ کر بیٹھ گیا غلام حیدر نے چند کش لگانے کے بعد کہا تھوڑی دیر بعد کیاری بھی دیکھا اسماعیل نے سوال کیا تم کہاں جا رہے ہوں میں ذرا مجید کا پتا کر آؤں کل ماسٹر نے پٹواری کے ہاتھ پیغام بھی جایا تھا کہ وہ دو دن سے پھر غیر حاضر ہے آج میں نے اسے بہت پیٹا تھا اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا پٹنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے خیال میں تم اس کے ساتھ ہی مدرسے میں داخل ہو جاؤں آج بھائی جان آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر مجید کو پڑھنا ہے تو اس کے رکھوالی کے لئے اس کے باپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے بھائی جان آ جائیں گے تمہیں کس نے بتایا ان کا نوکر ابھی آیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ شام تک آ جائیں گے دس دن کی چھٹی ملی ہے تو اس دفعہ سلیم کو مدرسے میں داخل کروا کے جائیں گے یہ اچھا ہوگا شاید اس کے ساتھ مجید کو بھی پڑھنے کا شوق ہو جائے لیکن سلیم ابھی بہت چھوٹا ہے اور میں نے سنا ہے کہ ماسٹر بہت مارتا ہے غلام حیدر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا لیکن قریب کی ایک خیت میں حل چلانے والے کسان نے آواز دی حیدر شاید تمہارا برخودار آ رہا ہے غلام حیدر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسماعیل نے اس کی تقلید کی اور دونوں سر سب کھیتیوں کے درمیان دوسرے گاؤں کو جانے والے راستی کی طرف دیکھنے لگے پانچ چھے لڑکے گدوں کو سر پر دوڑاتے چلے آ رہے تھے یہ سوار لکھنے کی تختیوں سے چابو کا کام لے رہے تھے مجید سب سے آگے تھا کھیتیوں میں کام کرنے والے کسان اٹھ اٹھ کر انہیں دیکھ رہے تھے گدوں کا مالک ان کے پیچھے چلا رہا تھا وہ آج خلاف معمول غزبناک تھا انہیں گالیاں دے رہا تھا اور زمین سے ڈھیلے اٹھا اٹھا کر ان کی طرف پھیک رہا تھا غلام حیدر کے چہرے پر غصے کے آسان نمدار ہوئے لیکن اسماعیل کا کہہ سن کر وہ بھی ہس پڑا ریہٹ کے قریب پہنچ کر مجید گدے سے پوچھ پڑا دوسرے بچوں نے بھی اس کی تقلید کی وہ سب گدوں سے اترتی ہی اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے لیکن باپ اور چاچا کو دیکھ کر مجید میں بھاگنے کی جورت نہ کی ان گدوں کے مالک خیر دین کمہار کی اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ تھی ان شریر بچوں کی دھلائی ہو اور اس کی گالیاں سنیں لیکن یہ اس کی انتہائی بدقسمتی تھی کہ سانس تیز اور گلہ خوشک ہونے کے باعث اس کی آواز دور تک سنائی نہ دیتی تھی اس کی پگڑی سر سے کھسک کر گلے کا ہار بن چکی تھی ریہٹ سے تھوڑی دور پہلے وہ کارٹوں کی باڑ میں الچا پھر پانی کی نالیا میں گرا غرض اس کے لیے وہ تمام اسباب پورے ہو چکے تھے جنہیں محضب سوسائیٹی میں خودکشی کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا ایک گدے نے آسمان کی طرف مو اٹھا کر اپنا قومی ترانہ شروع کیا لیکن خیر دین اس کی زندہ دلی کی داد دینے کے بجائے آگے بڑھ کر اس پر بے تہاشا لاتھی برسانے لگا لاتھی ٹوڑ گئی اور خیر دین کا آدھا غصہ جاتا رہا اسماعیل ہسی ضبط کرتے بھی آگے بڑھا اور بولا خیروں آج میں ان سب کی خبر لوں گا یہ تمہیں بہت تنگ کرتے ہیں غلام حیدر سانٹا ہاتھ میں لیے مجید کی طرف بڑھا لیکن اسماعیل نے بھاگ کر اسے روک لیا اور مجید کی طرف متوجہ ہو کر کہا مجید تم کان پکڑو اور مجید نے جھڑ کان پکڑے غلام حیدر اور اسماعیل کے سامنے خیر دین کا غصہ اور کم ہو چکا تھا وہ پگڑی کو گردن سے اتار کر سر پر لپڑتے ہیں بولا چودری جی میں نے انہیں کبھی مانا نہیں کیا جب مجھے کام نہیں ہوتا تو میں پرواہ نہیں کرتا لیکن آج میں نے پور نماشی کے میلے میں برتن لے جانے تھے پچھلے دو تین ہفتے کام کی وجہ سے میں نے ان کا دعو چلنے نہیں دیا جب انہیں مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے تو میں گدوں کی رکوالی کیا کرتا ہوں لیکن آج یہ چھٹی سے پہلے آ گئے ہیں میں بھٹی سے برتن نکال رہا تھا کہ یہ گدوں کو لے اڑے پہلے انہوں نے گاؤں کے گرد چکر لگائے پھر نہر کا رک کیا جب یہ واپس آ رہے تھے تو میرا خیال تھا کہ اب یہ میرے حال پر رحم کریں گے میں ان کا راستہ روکنے کے لئے بھاگا لیکن مجھے دیکھتے ہی یہ کترہ کر اس طرف نکل آئے اسماعیل نے کہا اچھا خیرو آئندہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو سیدھے میرے پاس آنا اب تم وہ درانتی اٹھاؤ اور اپنے گدے کے لئے اس کھیج سے چارہ کٹ لو خیر دن اب غصے کے بجائے تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا اس نے درانتی اٹھانے سے پہلے آگے بڑھ کر مجید کو اٹھایا اور کہا دیکھو بھائی آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے جب تمہیں سواری کا شوق ہو تو میرے پاس آ جایا کرو لیکن خدا کے لئے اسکول کے تمام بچوں کو لے کر نہ آیا کرو مجید تذبذب کے حالت میں اپنے باپ اور چاچا کی طرف دیکھ رہا تھا اتنے میں کسی نے باگ کے دوسرے سرے سے آواز دی مجید مجید اجازت طلب نگاہوں سے اپنے باپ اور چاچا کی طرف دیکھنے لگا اسماعیل نے کہا جاؤ نالائق مجید جلدی سے تختی اور بستہ اٹھا کر گاؤں کی طرف بھاگنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک کمسل لڑکا ٹوٹکی ننگی پیٹ پر سوار باگ کے اور سے نمدار ہوا مجید کے قریب پہنچ کر اس نے ٹوٹو روکا اسماعیل نے کہا سلیم اترو نیچے میں نے تمہیں کئی بار منع کیا ہے سلیم نے اس کی حکم کی تعمل کرنے کے بجائے جلدی سے باگ موڑ کر ٹوٹو کو ایڈ لگا دی ٹوٹو نے جست لگا کر پانی کی کھائی اوڑ کی اور سورپٹ بھاگنے لگا اسماعیل نے چلایا سلیم اسے روکو بے وکوف گر پڑوں گے لیکن سلیم نے رفتار اور تیز کر دی جب ٹوٹو نے کھیت کی باڑ کی اوپر سے چھلانگ لگائی تو گرتے گرتے بچا اسماعیل اور غلام حیدر دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے کوئی دو فرلانگ دور جا کر اس نے باگ موڑی مجید بھاگتا ہوا راستے کے قریب کھڑا تھا واپسی پر بھی ٹوٹو کی رفتار ہو ہی تھی مجید کو راستے میں دیکھ کر سلیم نے ٹوٹو کو روکا اسے کھیت کی مینڈ کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا مجید جلدی سے میرے پیچھے بڑھ جاؤ آج میں تمہیں بہت عجیب چیز دیکھاؤں گا مجید بینڈ پر پاؤں رکھ کر اس کے پیچھے سوار ہو گیا دور سے غلام حیدر نے آواز دی سلیم اب نہ بھگا نہ اسے تم دونوں گر پڑھوں گے نہیں چاچا اس نے جواب دیا گاؤں کے دوسری طرف ایک جواہر کے کنارے چند جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر سلیم اور مجید ٹوٹو سے اترے مجید نے لغام ایک ٹہنی کے ساتھ بان دی اور سلیم سے پوچھا یہاں کیا دکھاؤں گے مجھے سلیم نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم انہیں ماروں گے نہیں کسے یہ پھر بتاؤں گا پہلے وعدہ کرو اچھا میں انہیں نہیں ماروں گا یہ بھی وعدہ کرو کہ تم انہیں اٹھا کر گھر نہیں لے جاؤں گے اچھا سلیم نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا تم دوسری لڑکوں کو بتا دوں گے نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اچھا آؤ مجید سلیم کی پیچھے ہو لیا سلیم ایک جھاڑی کے قریب رکا اور ٹہنیوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گھونسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا وہ دیکھو فاختہ بیٹی ہے مجید نے کہا واہ جی یہ کون سی عجیب بات ہے ہمارے باغ میں بہت سی فاختہیں ہوں گی سلیم نے کہا تم نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ارے اس نے بچے نکالے ہیں چھوٹے چھوٹے دو بچے سلیم آگے بڑا فاختہ اڑ گئی اس نے آہستہ سے ایک بچہ اٹھایا اور اسے ہتیلی پر رکھ کر مجید کو دکھاتے ہوئے کہا پرسو تک یہ دونوں انڈے میں تھے چند دنوں تک ان کے پر نکل آئیں گے پھر ہی اپنی ماں کے ساتھ اڑا کریں گے مجید نے کہا واہ جی واہ جی میں نے جیسے پہلے کبھی فاختہ کے بچے نہیں دیکھے میں سمجھتا تھا کہ تم نے کوئی عجیب شہد دیکھی ہے چلو گھر چلیں مجید کی اس بے اعتنائی پر سلیم پریشان ہو رہا تھا اس نے بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا یہ بچے جب وہ واپس گاؤں پہنچے تو شام ہو چکے تھے سلیم نے باہر کی حویلی میں داخل ہو کر ٹوٹو کو نوکر کے حوالے کیا نوکر نے ٹوٹو کی پیٹ پر تھپ تھپی دیتے ہوئے کھا سلیم جی تمہارے چاچا مجھے پر بہت خفا ہوئے ہیں اگر تم گر پڑتے تو میری شامت آ جاتی آئندہ میں تمہارے چاچا کی اجازت کے بغیر اس ٹوٹو کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا سلیم کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک اس حویلی میں ایک خوبصورت گھوڑا نظر آیا اور وہ خوشی سے اچھر پڑا مجید ابباجان آ گئے ہیں وہ دیکھو ان کا گھوڑا وہ یہ کہتا ہوا حویلی کی طرف بھاگا گھوڑے نے اسے دیکھتی ہی کان کھڑے کر لے اس کے نتنوں کی آواز کہہ رہی تھی میں تمہیں پہچانتا ہوں سلیم قریب پہنچا تو گھوڑے نے گردن ذرا نیچے کر لی اور وہ اس کی پیشانی اور نکنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا مجید چند قدم دور کھڑا رہا سلیم نے کہا مجید تم اس سے ڈرتے ہو مجید نے کہا یہ مجھے کارتا ہے سلیم کی اپریشن جیس کا باعث فاختہ کے بچے کے مطالق مجید کی بے توجہ تھی اب وہ دور ہو چکی تھی اب اسے اس بات پر خطرہ نہ تھا کہ مجید گھر جا کر دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے اس کا مزاق اڑائے گا اس نے فخریہ لہجے میں کہا اس سے گاؤں کے سب بچے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا تم اس لئے نہیں ڈرتے کہ تمہیں کارتا نہیں تم جانتے ہوئے مجھے کیوں نہیں کارتا مجید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اچھا بتاؤ یہ تمہیں کیوں نہیں کارتا میں اسے چنے اور گھڑ کھلایا کرتا ہوں میں بھی اسے چنے اور گھڑ کھلایا کروں گا سلیم تم کہتے تھے کہ تمہارے ابباجان گیند لائیں گے ہاں وہ گیند لائے ہوئے ہیں چلو گھر چلیں اس حویلی میں میوشیوں کے باندھنے کے کمرے اور بھوسے اور اناج کے گودام تھے اس کے علاوہ کاشت کاری کا سامان بھی ہی رکھا جاتا تھا ایک کونے میں چھپر کے نیچے چارہ کاٹنے کی مشین تھی سہن کے اس میں آم کے دو دو درختوں کے درمیان گنے کا رس نکالنے کی مشین تھی مجید اور سلیم جب ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو بیٹک سے گھر کے آدمیوں کی آواز سنائی دی مجید نے روکر کہا بیٹک میں لیمک جل رہا تھا اور چار پائیوں پر اس کے دادا کے علاوہ گھر کے آٹھ دس آدمیوں بیٹے ہوئے تھے یہ اتمنان کرنے کے بعد کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا سلیم جھک کر ایک چار پائی کے نیچے گھوز گیا اور رینگتا وہ اس چار پائی کے نیچے جا پہنچا جس پر اس کے اببہ اور دادا بیٹے ہوئے تھے اس نے اپنے کمر کے ساتھ چار پائی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی اور پھر دبک کر نیچے لیڑ گیا چار پائی اگرچہ ہیل نہ سکی تہم سلیم کا مقصد پورا ہو چکا تھا اس کا دادا کہہ رہا تھا علی اکبر ذرہ چار پائی کے نیچے دیکھنا شاید کوئی کتہ اندر آ گیا ہے سلیم بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا علی اکبر نے نیچے جھک کر ہستے ہوئے کہا کتہ نہیں رینج ہے جی سلیم اب پوری طاقہ سے چار پائی اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا دادا نے کہا یہ رینج نہیں شیر ہے علی اکبر فیر دیکھنا سلیم کہہ کہا لگاتا ہوا باہر نکل آیا علی اکبر نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا دادا نے کہا علی اکبر بھائی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ہی لے جایا کرو یہ ہمیں بہت ستاتا ہے علی اکبر نے کہا میاں جی اب یہ چھ سال کا ہو گیا ہے گزیش دس سال آپ نہیں مانتے تھے اگر اب اسے اسکول میں بھیج دینا چاہیے ورنہ یہ آورہ ہو جائے گا میں صبح خود جا کر اسے اسکول چھوڑا ہوں گا سلیم کہہ کہے حلق میں اٹک کر رہ گئے اور جب اس کے دادا نے یہ کہہ دیا پچھلے سال یہ اس قابل نہ تھا لیکن اب میں تمہیں منع نہیں کرتا اس بھی میں اسکول کے لئے سلیم نے اسکول کے مطالق اپنے بہت سال تک کہہ اپنے بھائی پہنے اس کے چاہتا مدر اور اس مام اپنے بھائی پر مہتر چار ساتھ مہتر کے لئے وہ خود اس بات کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ ماسٹر کان پکڑوا کر ان کی پیٹ پر انٹے رکھ دیا کرتا تھا وہ گنے کی کھیتوں میں چھپا کرتے تھے لیکن خاندان کے بزرگوں کی طرح شاید گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی ان سے دشمنی تھی اور وہ انہیں پکڑ کر ماسٹر جی کے حوالے کر آیا کرتے تھے اس کا چاہتا زاد بھائی مجید اور گاؤں کے دوسری لڑکی بھی اسی اسکول سے واپس آ کر بہت کچھ بتایا کرتے تھے مجید دو سال سے پہلی جماعت میں تعلیم پا رہا تھا وہ سلیم کے بڑے چاہتا غلام حیدر کا بڑا بیٹا تھا وہ درخت پر چڑھنے پانی پینے پانی میں تیرنے اور کھیل کود میں وہ گاؤں کے تمام لڑکوں سے زیادہ وشیار تھا اس میں سیکڑوں خوبیاں تھی لیکن سلیم حیران تھا کی نشان دیکھے تھے اگرچہ چاہا غلام حیدر کا بس چلتا تو مجید کو اس کی مرضی کے خلاف اسکول جانے پر مجبور نہ کرتا لیکن سلیم کا والد اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور وہ خاندان کے بچوں کے تعلیم کے معاملے میں بہت سخت تھا دادا کے بعد خاندان میں سب سے زیادہ اسی کا حکم مانا جاتا تھا اور اس کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائب تحصیل دار بن چکا تھا اسکول جانا اور ماسٹر سے مار کھانا ورنہ گھر سے مار کھانا بیچارے مجید کے لئے ایک مجبوری ہی تھی اور سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی مجبوری کا باعث اس کے اپنے ابباجان ہے سلیم نے جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں سنی تھی لیکن اسکول ماسٹر اس کے لئے دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک شئے کا نام تھا اس نے سنا تا کہ بادشاہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ جسے چاہے مار سکتا ہے وہ ایک بادشاہ بننا چاہتا تھا بچوں کو ماسٹروں سے نجات دلانے کی اس کے نزدیک یہی ایک صورت تھی لیکن اب وہ خود اسکول جا رہا تھا جو کچھ اببا نے بیٹک میں کہا تھا اب سارے گھر میں مشہور ہو چکا تھا ماں نے اس کے لئے نئے کپڑے اور نئے بوٹ منگوا رکھے تھے اس کی چاچیاں پوپیاں اور بہنیں سب خوش تھی اور خاندان میں صرف ایک دادی تھی جسے اس کے ساتھ ہندردی تھی صرف اس نے ماسٹر کے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا صرف اس نے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو ماسٹر تمہیں کچھ نہیں کہے گا گاؤں کے بچے باہر کھیل رہے تھے وہ اسے بلانے کے لئے آئے اس نے جانے سے انکار کیا لیکن وہ اسے کھینچ کر لے گئے جب وہ ڈیوڈی کے قریب پہنچا تو پیچھے سے ماں نے آواز دی سلیم بیٹا جلدی آ جانا صبح تمہیں اسکول جانا ہے سلیم نے کوئی جواب نہ دیا اس کے ساتھی باہر نکلتی ہی شور مچانے لگے کہ سلیم کل اسکول جا رہا ہے اب باقی بچے بھی کھیل کا خیال چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے کیوں سلیم یہ سچ ہے کیا سچ مچ تم اسکول جا رہے ہو اور پھر جب ان کی تسلیح ہو گئی کہ سلیم واقعی اسکول جا رہا ہے تو انہوں نے مجید کی تجویز پر آنکھ مچولی کبڑی یا چور اور کتوال کے بجائے ماسٹر اور لڑکوں کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا مجید ماسٹر بن گیا اور اس نے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے کان پکڑنے کا حکم دیا اسکول کی تربیت یافتہ بچوں نے فوراں کان پکڑ لے اور دوسروں کو مجید نے اپنے گرد جمع کر کے اس فن کی مشکر آئی وہ کہہ رہا تھا دیکھو میری طرف اس طرح جھکو پھر گردن نیچی کرو اور پھر ہاتھوں کی اس طرح لے جاؤ اور کانوں کو پکڑو اور پیٹ اونچی رکو پیٹ اونچی رکنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے باتیں مت کرو وہ دھوبی کے لڑکے یہ مدرسہ ہے کہ تیرے باپ کا گھر ہسو نہیں ورنہ دانت توڑ دوں گا تمام مچے کان پکڑ چکے تھے لیکن سلیم کھڑا تھا مجید نے کہا اب تم کان نہیں پکڑتے سلیم نے غصے سے کابتے بھی کہا میں کان نہیں پکڑوں گا اور بیشتر اس کے کہ مجید کچھ کہتا وہ گھر کی طرف بھاگ رہا